السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہو دوستو عباس سواگ تھل سکافتی رنگ دنال آج حاضر خدمتہ اور میرے نال ہے میرا پیارا دوست ملک شکیل اور انہی نال میرے قزن ملک باکر آج میں یہ گال مغار کرنا چاہنا تسان دوستان دنال انہوں نے بیچ تھل دی کچھ تاریخ تے انہیں محرومیاں دے ہوئی انہوں میں گال کرنا چاہنا پہلی گال تا ہے کہ تھل بسیکلی دوست دریاوان دے درمیانی جگہ کو آدن دینے بیچ دریاے سندھ تے دریاے جیڈان دے جو درمیانا لے ایریہ ہے اکوں تھالا کھنے دے ایک تھل دی دریای پٹی ہے جی دریا دے بلکل نال ہے تے اکوں بسیکلی کچھا کچھی بیٹ مختلف رنگوں کو آکھے ہے مختلف ناؤں گھنی تے کی ہیں تے جیڑی سا دی اپرا لی پٹی ہے یعنی دریای سندھ دی لائی سیڈ ہے جیڑی اوپا ٹھکوں بسیکلی تھال آدن تھال بہت سارا لمبا چوڑا ایریہ ہے جیڑا کے شروع تین دے نمکالے پہاڑ ہیں سن سے کیسر آلے کھیوڑا آلے اندیکنے شروع تین دے اگو زیلہ خوشاب دے بیچی آکے داخل تین دے زیلہ خوشاب دے نالو تیندہ ہویا اگو تے آوین دے اندیکلو ہرنولی آلے پاسے زیلہ میاں والی اوٹ ٹچ کرین دے اگو زیلہ خوشاب دے رہی ہے اندیکلو ہرنولی آلے پاسے اگو زیلہ بکھر دے بیچی آکے شامل تین دے زیلہ بکھر تو ہرنے تیندہ ہویا اگو زیلہ بکھر دے جیڑی مین تحصیل چوبارہ سوری منکیرہ منکیرہ بہت بڑی تحصیل ہے ساری تھالتے ہوتے محیطے اندیکلو ہرنے بھونڈا شہر بھی ہے نال حیدراباد تھل اندیکلو ہرنے چھوٹے چھوٹے بے بھی قسمین سہیدلی ہے اس مکھنی ہے اندیکلو ہرنے بعد یہ سارے وستیاں قبیلے میں تردہ ہویا سلسلہ تحصیل منکیرہ توں یہ ہوتے لئیہ لے پاسے سفر شروع کر لینے آپنا درمیان دے وچ بہت سارے وڈے وڈے وستیاں آنے منصور اللہ ہے کھوکریاں ہین پہیاں اندیکلو ہرنے بعد پٹی بلندہ ہے پیا پٹی بلندہ دے نال گوندو جڑا ہے وہ آخری وستی ہے زلہ بکھر دی تھال دی حد ہوتی اتہاں گورنمنٹ نے ایک جڑا ملین ٹریالا منصوبہ آئی وہ ہون شروع کی تے جنرلال کافی حد تک لوگوں کو روزگار بھی ملے اور تھال دیاں مارومیاں بھی گوندو دی نسبت نال کافی کم تھے اندیکلو ہرنے بعد وستی دنان شورا تے ہوتا زیادہ جوتا برادری دے قیام پذیرے بڑے عرصے توں یہ میں اگر ٹور پوندے نلکا آوے دے نلکا کوت ہوگو تے میں ٹوردہ ہویا سلسلہ نامے کوٹ سٹی تک لگے میں دا نامے کوٹ سٹی توں اے سلسلہ ترے پاسے شروع تھی میں دے ایک سلسلہ جانگ آلے پاسے ہی روانہ تھی دے اور سلسلہ اٹھارہ ہزاری جڑی کے تحصیر دے شہرے پی آئندہ جانگ دا اندھے بچوانی کے داخل تھی یہ سلسلہ باتی میں لمحے تے ٹوردہ ہے گاڑ موڑ دو تے بانکرانگی جانگ داخل تھی یعنی اس ویلے تک چھمہ ڈسٹک جڑے جانگے جاندے بچ سلسلہ جانگ سلسلہ تھال جڑے آلے ہیں جاریوں ساری جانگ توں آمدھ سوری اندھے تو گاڑ موڑ توں دلالے پاس جلے اندھے سے جیڑی پہلی تحصیل ہاں دیئے وہ ہے تحصیل چوبارہ جیڑا کے زلہ لئیہ دی آخری تحصیل ہے پہی اور وہ کافی پھیلی ہوئی تحصیل ہے پہی اندھے بچ گورمنٹ نے ایک سٹیپ گدھا آئی اتھاں انہوں نے بڑھایا آئی انگوری انگورہ گورڈ فارم دن آتے ایک فارم بڑھایا آئی جی تھاں بکریاں دی نشو کشتین گئی اس ایریہ دے بچ جی میں کے چوبارے دی انگورہ گورڈ فارم میں اتھاں جیڑے تھل دی مشہور درخت آئی جیال جیتاں لوگ پیلو چھنو دن آئی ہیں جیتاں خاجہ سائے اڑی آنیاں کے آن چھنو رہا لیار پیلو پکی آنی ہوئے او بھی ساری یعنی لیا دی تحصیل چوبارہ سارے تھل دے بچ موجود ہے اتھاں ساری سریکی دا کھان ہے کہ آسی جیڑ تے بال پیلو دے ہیٹ تے جینی جیڑے جیڑ تا مہینہ آسی گرمی آسی تے انگورہ سارے بال بلوڑے جتنے بھی دوست آباب جتنے سیانے سوڑے مہمان پردیسی سارے ہی تھا کہ کٹھے تین دن تحصیل چوبارہ دی انگورہ گورڈ فارم تے اتھاں پیلو چھن دن تے والا کھان دن تے اتھاں مختلف قسم دیاں محفلہ ملکے تھی دین جنے بچ گفشک ہوندی ہے موسیقی ہوندی ہے جھکتہ ہونی ہے نا وقتی ہونی ہے یہ سارے یعنی چوبارہ دا سناتے اندھے کے نئے یہ سلسلہ لمحے دے وقت شروع تھی وینے زلہ لیہ دی عدود جنے لے ختم دینی ہے تے اگو مظفر گردی تحصیل کوٹ عدو سٹارٹ تھی وینے اندھا بھی کابی سالہ ایریہ سارے تھل دے بچ آوینے جنے بچ رنگ پورے پیا لنگ پور دینال چوک مونڈیتا کے محیط اپیا یہ سلسلہ ویندہ ہویا سدھا وان کے ہیڈ محمد علی تیوان کے ختم تھی دے گورنمنٹ نے کتے گر بن چار پانچ سال پہلے توں این علاقے کو اپر آنہ نوازتے ایک بہترین حکمت عملی کی تھی آئی شباز شریف دور دے بچ انہیں تھل جیپ ریلی دا ایک انعقاد کی تا ہی تاکہ سادے این تھل کو انہیں تھل جیپ ریلی دا انعقاد کروایا جیڈی کے ہیڈ محمد علی تا شروع تھی منکیرے سوری چوبارے دیویچ آن دی ہے تے اے سلسلہ کو پچھلے چیز ست سال تو جاری ہے ساری ہے یہ بہت ساری خواستے مان دی گالے خوشی دی گالے کہ اساں پوری دنیا دے جیپ ریس رہو اساں انہوں کو مہمان نوازی انہوں دے کرنے ہیں اساں انہوں کو یعنی خوش آمدی دا دیں جیڈے دلو سارے تھل تھی آنے انہوں دے نال نال سارے تھل بے ہی کبھالے لالوی بڑا مشہور ہے کہ جیڈے سارے عرب ممالک دے شہزادے ہین سپیشلی قطری او ہر سال آنا ہی تھا آنے سارے کولو جو بارے دی منگورا گول فارم دے نال انہوں نے راستے کیمپنگ کرنے ہیں ایساں انہوں نے مہمان نوازی کرنے ہیں او آگے تھا سارے کولو شکار کردن انہوں نے واسطے بھی ایک بہترین شکارگاہ ہی ہون تک ہے پہی الحمدللہ اور ہون میں نساں اپنے تھال دی آبادی دیا گارے نال تقریباً جیڑے ایریا میں گنوائے سارے دیسٹرک دیا مختلف تحصیلہ اور مختلف علاقے انہوں نے کوئی آلموسٹ آبادی جیڑی ہے ساٹھتو ستر لاکھ آبادی واسطے ہیں آج تین تک ہیک میڈیکل کالج نہیں بڑھ سکا جیڑی کے افسوس دیکھا رہے ہیں ساٹھتے لاکھ آبادی واسطے آج تک ہیک یونیورسٹی ایریا جنہیں بڑھ سکی جیڑی کے سب تو بڑی معیوب ہے اور سب تو بڑی جیڑی معیوب گالے کہ این ایرے وڑی ایریا دیوچہ آج دن تک کوئی انگلیش میڈیم سکول نہیں بڑھ سکیا کہ جیڑا کے اتھو دے بالا کو اتھانا نوازتے کچھ مدد کریا یہ بلکل اتھانی تیا انہیں کنے بعد بھئی ایک جیڑی افسوس دی گالے جیڑی تھل دی بھوم وڈی معلومی ہے جیڑا ساکو بھوم یعنی آرمان ہے پیا کہ موٹر وے ایک پوری دنیا دے بچ ہے پورے پاکستان دے ہر ایریا گوڑی تھی گئی ہے لیکن آرمان ہے کہ سارے لوگ انہیں موٹر وے دن آئے نہیں سنا بڑا آرمان ہے یہ گال دا کہ جیڑے دے بھی تھل دی گالاں دیئے تا ہکو روڈ ہے اللہ کرے وہ روڈ انشاءاللہ چلے پیا یہ نہ ہو کہ اللہ حکام کہے وہ کوئی آگے بند کر دے سادہ میل ملا بھی ختم تھی ہو جی انہیں نائے ایم ایم روڈ یہ میاں والی ملتان روڈ یہ میاں والی تو سٹارٹ تھی مدفرگار تک مجھے مگدے اس سارے تھل کو کنیکٹ کرنے دا جیڑا وردہ اشارہ ہے وہ یہ میاں والی ملتان روڈ ہے پہلے کجی پہلے سننے آسے کہ اس سارے لہیہ دے انکر ہیں اپنا روف کلاستہ صاحب انہوں نے انوز کی تاہیے کہ میری بزدار صاحب نے الملقات تھے یہ لہیہ مزفرگار دو رویہ سڑک بڑھنی پی اس سارے ہونے خوشت ہے اس سارے نحالت ہے کہ یار اللہ پاک نے ساڑی مزید تاں کٹ لیتی ہیں ساڑی امار امیہ مو گئین اس سارے مزفرگار دو ہی نہ ہو سی تاں ہی بہن میں ہو سی جیسے اسلامباد ویسن امیہ واری تاں تو ہنے ہو سی سادہ اے ڈکٹہ لگی ہے لیکن ہون بات کچھ نہیں ہے تو سننے پی ہیں تو اکو بھی بات دیکھ رویہ کر چھوڑ لیں ہونوی اوڈو رویہ کوئی نہیں بڑھنی پی باہر کے اے ہن سادہ غلوی تاریخ اے ہن سارے تھالنیاں محرومیاں اللہ پاک سارے تھال کو مفستہ آباد و اشاد رکھے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ